ہیلو گیمر کیا حال چالے آپ کے امید کرتا ہوں آپ لوگ پڑھیا ہوئیں گے فیلال میں ایک ہسپیٹل میں ہوں اور ان میم کو اپنی آئی ڈی کارڈ دکھاتا ہوں میم ہیلو یہ میری آئی ڈی کارڈ ہے اور مجھے سر سے ملنا ہے اوکی میم ٹھیک ہے تینکیو بتانے کے لیے میم بول رہی ہے کہ سامنے والے گیٹ کے اندر چلے جاؤ وہیں سر آپ کو ملیں گے اوکی میں نے گن اپنی لے لی ہے اور ان ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی گندہ کام کر رکھا ہے انہوں نے بہت معصوموں کے ساتھ میں ایسپیریمنٹ کیا اور انہیں جومبی بنا دیا ہے فیلال مجھے ڈاکٹر صاحب کو ہی ٹھوکنا ہے نہیں 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 بھائی ڈاکٹر گیا ان دونوں کو تو اڑھانا ہی پڑے گا ایک منٹ بھی یہ گیا اور تو بھی جا چلو ابھی دونوں کو مار دیا ہے فانلی ڈاکٹر نہیں نہیں بھائی ڈاکٹر اپنے اصلی روپ میں آ چکا ہے اور مجھے بھائی اپنی گن چینج کرنی پڑے گی اور ہم لیتے ہیں بھائی ہم فور مر جا نہیں مر رہے گائیس یہ مر نہیں رہا ہے ڈاکٹر اپنا روپ بدل چکا ہے نہیں 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 مر جا مر جا بھائی پکلیس بھائی ڈاکٹر مجھے پکلیس اب پتہ نہیں بھائی ڈاکٹر میرے ساتھ کیا کرے گا بھائی اوہ بھائی مجھے تو بھائی کہیں تو مجھے ہی انہوں نے بان دیا ہے اور یہ میم اور یہ ڈاکٹر صاحب دونوں مل کے کام کر رہے ہیں ایسا کچھ لگ رہا ہے فیلار میرے ہاتھ وہاں سب کچھ لوگ کر رکھے انہوں نے ڈاکٹر اگر میرا ایک بار تنہیں ہاتھ اور میرے پیر چھوڑ دیا نا تو میں تیرا بہت برا حال کروں گا نہیں بھائی یہ تو مسینے اس کے حکم آپ کا پلن کر رہی ہے بھائی میرے ساتھ بھی کچھ گلتی ہونے والا ہے کیونکہ میرے ساتھ بھی اسپیریمنٹی کرنے والا ہے بھائی کیا کرے گا اوہ نہیں فیلال مجھے ہوس آ چکا ہے اور اسے میں نکالتا ہوں اور بھائی سامنے یہ میڈم کا کیا حال کر دیا ہے بھائی ڈاکٹر نے یہ ساید وہی میم ہیں جنہیں ڈاکٹر نے مار دیا ہے ایسا کچھ لگ رہا ہے ان کے حالات دیکھ کے واقعی یہاں پہ کچھ میرے کام کی چیزیں تو نہیں دکھ رہی ہیں مجھے بھائی میم کے حال اوہ بھائی کیلے پڑ چکے ہیں میڈم کو بھائی میں اسی مارے کہہ رہا تھا کہ تم ڈاکٹر کا ساتھ مت دو مت دو لیکن یہ مانتی تو نہیں ہے نا یہ میری آئی ڈی کارڈ یہاں پڑا ہوا ہے فیلال اسے ابھی یہیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ میرے کام کی نہیں ہے فیلال ہے تو کام کی لیکن ابھی میرے کام کی نہیں ہے تو اسے یہیں چھوڑ دیتے ہیں اور چلتے ہیں ابھی مجھے دوکٹر کو ڈھوننا پڑے گا دوکٹر جسے بھی مارتا ہے اس کے خونوں سب کچھ نکال لیتا ہے یہ کیا ہوا میں تو ہسپیٹل میں تھا یہ خوکھار جنگے میں کیسے پہنچا اچانک میں ادھر آگیا ہوں پتہ نہیں کیسے کوئی بات نہیں چلتے ہیں مجھے سامنے والے گیٹ تک کی چلنا اوہ بھائی یہ تو ایٹومیٹک بھائی لمبا راستہ ہو گیا ابھی تو میں گیٹ کے پاس ہی تھا اچانک سے فیلال کوئی بات نہیں دوبارہ سے چلتے بھائی یہ سب تو ہونا لازمی ہے ہوتا رہے گا کوئی بات نہیں ہے فیلال چلتے ہیں گائی اس گیٹ تک کی اور دیکھتے بھائی کیا ہوتا ہے اوہ بھائی میں تو پھر سے ہسپیٹل میں آ چکا ہوں اور سامنے ایک لحاظ پڑی ہے سائیتی سے بھی ڈاکٹر نہیں مارا ہے اور اس کے بھی سب کچھ نکال لیا ہے اور میرے ساتھ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ میرے اوپر جو اسپیریمنٹ کیا ہے انہوں نے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے فیلال اس کے پاس ایک چکو ہے جو کہ میں لے لیتا ہوں بھائی یہ میری سیپٹی کے لیے کافی صحیح رہے گا اور اس کے بھی بھائی کیلے اڑے پڑ چکے ہیں فیلال یہ گیٹ کھل چکا ہے اور مجھے چلنا چاہیے کیونکہ ادھر زیادہ ٹائم رکنا صحیح نہیں ہے اور اس لحاظ کو دیکھ لو بہت بری طریقے مارا ہے یہاں پہ ڈاکٹر نے اور سامنے بھائی ایک جوم بھی بنا ہوا ہے مجھے ساید اسے مارنا جروری ہے ایک منٹ بھائی یہ ڈانس وانس چل رہا ہے ادھر کیا مجھنا چل رہا ہے زندہ ڈانس کر رہا ہے بھائی دیکھ لیتے ہیں پیچھے سے کوئی تو آ نہیں رہا ہے نہیں تو پتا چلے میرے ڈانس کو ڈسٹ اپ کرے فیلال اسے فینس کرتے ہیں بہت دیر سے ڈانس کر رہے ہو تم تمہارا ڈانس مجھے پسند نہیں آیا ایک منٹ یلو اوکے گائی سب ہی چچا کو مار دیا ہے اور چچا کے پاس سے یہ کچھ تو نکلا ہے پتہ نہیں ان کی گانڈ سے لائٹ نکل گئی ہے فیلال مجھے اور بھی چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور چچا کے حالات بھی میں نے برے کر دیا یہاں پہ مجھے ہر ایک چیز کو کافی اچھے طریقے سے دیکھ کے چلنا پڑے گا کوئی بھی چیز چھوٹنی نہیں چاہی ہے اگر چھوٹ گئی کوئی بھی چیز تو وہ دکت کرے گی فیلال ان کے پاس سے مجھے چابی مل گئی ہے جو کہ بھائی میرے خیال سے کسی روم کی چابی ہے تو اسے رکھ لینا تو فائدہ بندی ہے رکھ لیتے ہیں اسے کیونکہ آگے کسی روم کو کھولنا ہوا تو اس چابی کا استعمال کر سکتے ہیں فیلال اس سائیڈ میں تو اتنا ہی ہے اور بھی کچھ ہدھر تو ہے نہیں اور یہ چابی گائی سامنے والے روم کی تھی اور اس کے پاس ہی تھی سالے جوم بھی تم چابی ابھی بھی لے کے ٹہل رہے ہو فیلال اس روم کو کھولتے ہیں بھائی چابی سے اور اندر کیا ہے یہ دیکھنا بہت زیادہ جروری ہے چلو کرتے ہیں انلوک اور ایک منٹ چابی لگا کے انلوک کر لیتے ہیں گائیس یوز کرتے ہیں اوکی گیٹ تو کھل چکا ہے چابی تو کام کر گئی فیلال یہاں پہ بہت سارے اٹیبل ہو گئی رہا پڑی ہیں پر ادھر کچھ ہے نہیں میرے خیال سے اندر کیا ہے ایک منٹ گائیس ادھر بھائی پیر دکھا مجھے آپ کو دکھا نہیں دکھا معلوم نہیں پیر دکھ رہا ہے یہاں سے اور یہ دیکھو گائیس پورا جوم بھی ہے پر پتہ نہیں اسے کسی نے مار دیا ہے سید کیونکہ اس کے اندر تو جانوان نہیں لگ رہی ہے اور گن بھی لے رکھئے چچا نے اوکی چلو ان کی گن چھین لیتے ہیں بھائی جان آ چکے ایک منٹ بھائی بیس سالے لے لے چلو ابھی ان کا میں نے سیر ختم کر دیا بھائی ان کے پورے سیر کا چتھڑا اڑا دیا ہے ایک منٹ دکھاتے تمہیں دیکھو سیر ختم ہے چچا سو گئے تھے یہی پہ اندر کے سائیڈ میں ادھر تو مجھے کچھ ایسا نہیں دکھ رہا ہے اور یہ تھوڑی سی ایمو پڑی ہے اسے اٹھا لیتا ہوں کیونکہ یہ آگے کام آئے گی بھائی جان بھی کو مارنے میں باقی ڈاکٹر کو یار جلدی سے ڈھونڈ لیں گے ہم لوگ تو بڑی آئی رہے گا جتنی جلدی ڈاکٹر مل جائے گا اتنی جلدی اپنا یہ میسن بھی کمپلیٹ ہوگا اور یہاں پہ بھائی اوکے ان کیلوں سے میں بھائی ایمو بنا سکتا ہوں بولے تو گول یا بندوق کی تو یہ ساری چیزیں جروری ہیں فیلال اس سائیڈ میں اور کچھ نہیں ہے مجھے ادھر سے نکلنا چاہیے اور ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نکلنا چاہیے کیونکہ ہر ایک چیز میرے کام کی ہو سکتی ہے جو ادھر پڑی ہو اور وہ میں چھوڑ گیا تو پھر مجھے دوبارہ سے آنا پڑے گا تب تک تو ہو سکتا ہے بھائی ڈاکٹر مجھے فینیسی کر دے اس روم میں زیادہ کچھ نہیں تھا بس مجھے ایمو ملی ہے اور دو کیل ملی ہیں اور یہ نہیں کا کام تھا فیلال اس گیٹ کو ان لوگ کرتے ہیں ایک گولی مار کے اوکے ابھی یہاں پہ اس گیٹ کو بھی ہم کھول کے دیکھیں گے اس اندر کے سائیڈ میں کیا چیز ہے اور یہاں پہ ایک یہ پتلہ ہے اسے میں اٹھا سکتا ہوں نہیں نہیں اٹھا سکتا تو اسے میں گولی مار دیتا ہوں اوکے ابھی میں نے اس پہ گولی مار دی اور اس کے ہر ایک ٹکڑے جو ہے پتہ نہیں کدھر چلے گے فیلال یہاں ایک چائے کا کف ہے اسے میں اٹھا لیتا ہوں کبھی چائے بھائی پینی ہوئی تو اس پہ مار کے دیکھتا ہوں یہ گیٹ کھولے گا سائیڈ اس سے نہیں کھلا ایک منٹ اب کھولے گا یہ اوکے گائز اندر بائی جوم بی جوم بی جوم بی جوم بی اوکے یہ لے چلو ابھی اس کا بھی میں نے سیر اڑا دیا ہے گائز دو تین ایموں سے سیر اڑ گیا یہ جتنے بھی جوم بی ملے یہ سب کے سب معصوم لوگ ہیں میرے انہیں ڈاکٹر نے بنا دیا ہے اور معلوم نہیں یہ ساید یہیں کام کرنے والے تھے یا یہ انہیں کہیں سے پکڑ کے لے کے آیا تھا کوئی آئیڈیا نہیں ہے فیلال یہ گیم کے لاشٹ میں پتا چلے گا اور مجھے یہاں سے بھائی یہ دو چیزیں ملک چکی ہیں اب فیلال اسے ہم نے یہاں سے اٹھا لیا ہے اور یہاں پہ ایموں پڑی ہے ایموں اٹھا لیتے ہیں اور یہاں پہ وہ کیل ہے جو پیچ میں اسے بھی اٹھا لیتا ہوں یہاں سے اور اس کمرے میں اتنا یہ میرے خیال سے اور کچھ تو ہے نہیں فیلال اسے بھی کرتے ہیں لوگ اور چلتے ہیں سامنے اس پار ڈاکٹر نے بہت سارے معصوم لوگوں کی زندگی خراب کر دیئے اور اسی وجہ سے مجھے اس میسن پہ آنا پڑا ہے اور فیلال ڈاکٹر یہاں سے بھی بھاگ چکا ہے معلوم نہیں ڈاکٹر کدھر گیا ہے اور ہم لوگ ڈاکٹر کو ڈھون رہے ہیں اور یہ پورا کا پورا ہوسپیٹل ایک بھول بھولیا ہے کبھی اس کمرے سے جاؤ تو اس کمرے سے نکلیو میں واپسی دیکھ لو جہاں سے اس گیم کو شروع کیا تھا میں وہیں آ چکا ہوں فیلال آج کا یہ اپیسوڈ اتنا ہی رکھتے ہیں امید کرتے ہیں یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہے پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا چینل پہ نئے ہو تو یار بڑیا سا کمنٹ بھی کر دینا چینل کو سبسکرائب تو کر ہی لینا پھر ملیں گے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ میں بائی بائی اپنا خیال بھی رکھنا آپ لوگ